بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج تیس جون ہے جمعیرات کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں زبردست قسم کی آپ کو خبر دوں گا اور وہ خبر یہ ہے کہ دعا زارہ جو ہے اس کی کراچی روانگی کے حوالے سے تیاری شروع ہو گئی ہے مشورہ مانگرے والوں سے مشورہ مانگا گیا ہے انہوں نے آگے کیا مشورہ دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ذرائع سے مجھے کچھ چیزیں پتا چلی ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ مقمہ داخلہ سندھ نے بقیادہ طور پر جو ایک خط لکھا تھا اس کی کاپی بھی آگئی ہے اس خط میں مقمہ داخلہ سندھ نے پنجاب کے مقمہ داخلہ کو کیا لکھا کون کون جائے گا ٹیم میں کون کون شامل ہوگا یہ ساری چیزیں میرے پاس پہنچ چکی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں پہلا ہی سا مقمہ داخلہ خط کے حوالے سے کر لیتے ہیں اور آگے چل کے جو مجھے خبر پتا چلی ہے دعا زہرہ نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونے میں لیکن ایک شرط بھی رکھ دی ہے وہ شرط کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ان دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے ایک اور چیز مجھے جو ہے خبر ملی ہے کنفرم کر کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا اور آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کوشش کروں گا وہ آپ کے سامنے رکھو سب سے پہلے مقمہ داخلہ سندھ نے مقمہ داخلہ پنجاب سے دوہزارہ کو کراچی واپس لانے سے پولیس بھیجنے کی اجازت مانگ لی ہے تفصیلات جو آئی ہیں اس کے مطابق جو ہے مقمہ داخلہ سندھ نے مقمہ داخلہ پنجاب کو خط لکھا ہے اور انہوں نے اجازت مانگی ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مؤزز عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ دوہزارہ کو میڈیکل بورٹ کے سامنے پیش کرنا ہے مقمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ دوہزارہ کو کراچی منتقل کرنے کے لیے کراچی پولیس کی مدد کی جائے ڈی ایس پی شوکت شہانی کی سربراہی میں یہ وہی ڈی ایس پی صاحب ہیں جن کے اوپر کل میں نے ویڈیو کی تھی انہی کی سربراہی میں ٹیم آ رہی ہے لیکن جو میری اطلاعات ہے جو آگے چل کے میں نے آپ کو بتانی ہے شاید ان کی ٹیم دوہزارہ کو ساتھ لے جانے میں کامیاب شاید ان کے ہینڈ آور وہ مجھے جو پتا چلا ہے وہ نہیں کرنے جا رہے آگے چل کے آپ کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی شوکت شہانی کی سربراہی میں پولیس پارٹی لاہور پہنچے گی خاتون پولیس کا سٹیبل بھی ساتھ ہوں گی نام میرے پاس ہے لیکن چلیں اس کو کیوں کہ تھوڑا سا وہ ہوتا ہے تو خاتون کا پولیس کا سٹیبل بھی اس پولیس پارٹی کے ہمراہ ہوگی محکمہ داخلہ نے بتایا ہے کہ خط کی کافی متعلقہ اداروں کو بھی ارسال کر دی گئی ہے اور جو ہے گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ دوازارہ کو میڈیکل بورڈ کے روپ روپ پیش نہیں کیا جا سکا تھا اور میڈیکل بورڈ نے جو ہے کل ویڈ بھی کیا جو علی قاظمی صاحب ہے انہوں نے ڈاکومنٹس وغیرہ سبمیٹ کروا ہے ان سے جو سوالات بنتے تھے وہ سوالات جو ہے وہ میڈیکل بورڈ نے کیے علی قاظمی صاحب سے سوالات کے علاوہ جو میڈیکل بورڈ کا اجلاس تھا وہ بھی اس شرط پر جو ہے ختم ہوا تھا کہ اب آئندہ یہ اجلاس تب ہوگا جب دوازارہ کو پولیس کراچی لائے گی ساتھ ساتھ کوٹ نے بقیادہ طور پر ساتھ دن کا جو ہے ٹائم دیا تھا محکمہ صحت کو کہ آپ اس کے اوپر کوئی کاروائی کریں اور عدالت کو آگاہ کریں محکمہ صحت نے اپنا کام کر دیا انہوں نے میڈیکل بورڈ بنا دیا انہوں نے میمبرز کے نام بھی بتا دیئے اب آگے کام بن جاتا ہے محکمہ داخلہ کا پولیس کا کہ وہ کس طرح لے جانے میں کامیاب ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کے احکامات ملیں گے کہ جی ان کو اجازت مل گئی ہے تو شہانی صاحب جو ہے جو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہے وہ جو ہے اپنی ٹیم کے امرار روانہ ہو جائیں گے اور وہ کہتے یہی ہیں کہ جل سے جل ہماری کوشش ہے کہ دوازارہ کو بیڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے اور عدالت نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے یہ تو معاملہ ہو گیا جی خط کا اب میں آتا ہوں دوسرے معاملے پہ اب جو میرے ذرائع ہیں وہ مجھے یہ بتا رہے کہ پہلے دوازارہ کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کرنے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا معاملہ تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ دوازارہ اور زہیر کو کئی سائٹ پہ کر دیا جائے اور پولیس کو ایک دفعہ پھر ناکامی ہو ان کو ڈھونڈ لے میں لیکن جو صاحبے رائے ہیں جو مشورہ دینے والے ہیں جن سے پہلے بھی مشورہ کیے جاتے تھے انہوں سے جب بات کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ یہ یہ معاملہ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہے کیونکہ عدالت کا حکم ہے اگر یہ لوگ پیش نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے عدالت اس کے اوپر کاروائی بھی کر سکتی ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ دوازارہ کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کر دیا جائے لیکن انہوں نے پھر ایک اور راستہ بھی دکھایا راستہ یہ دکھایا کہ دوازارہ کو پولیس کے حوالے کسی صورت بھی نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ شرط رکھ دی ہے یہ مشورہ دینے والوں نے بتائیے ان کو اور آگے اب یہ بات یہی ہوگی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ پولیس کے حوالے کسی صورت نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ شرط رکھی جائے گی کہ ہم بچی آپ کو دے دیتے ہیں لیکن آپ سی آئی اے کے ثروع لے جائیں اب سی آئی اے بیج میں گرنٹر بنے گی اس چیز کی گرنٹی دے گی کہ بچی کو محض میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اسی طرح جیسے پچھلی دفعہ سیف کسٹڈی میں لے بھی جائے جائے گا اور واپس بھی لے آیا جائے گا جب سی آئی اے اس چیز کی گرنٹی دے گی تو اس کے بعد دوازارہ کو سی آئی اے کے حوالے کر دیا جائے گا ساتھ جانے کے لیے زہیر اس کی والدہ اس کے جو شبیر ہے یہ سارے تیار ہے اب میرا یہ خیال ہے یہ میرا انالیسز ہے کیونکہ اب یہ معاملہ یہاں سے محکمہ داخلہ لکھ دیا پنجاب جازت دے دے گا کل پر اس میں یہ پارٹی روانہ ہو جائے گی اور میں خالصے اگلے کچھ دنوں میں جو نیکسٹ کمینگ ویک ہے پیش کر دیا جائے گا دوازارہ کو لیکن معاملات وہی ہیں کہ جی گرنٹی نہیں جائے اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ ایک کیس جو ہے بہت زیادہ ہائی پروفائل بن چکا ہے بہت سارے لوگوں کی اس کے اوپر نظریں ہیں بہت زیادہ جگہوں پر ڈسکس ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس معاملے میں اور بھی کئی پہلو اب جو ہے سامنے آ گئے ہیں بچیوں کی شادی والا چائلڈ میریج والا اور مطلب بہت سارا اخواہ والا اور بہت ساری چیزیں اس میں تو جیسے پچھلی آپ کو یاد ہوگا پیشی کے اوپر جو وہاں کے جو سیکیورٹی سکورٹ سیکیورٹی کے افسر صاحب تھے سفید کپنوں والے جنہیں بعد میں انٹرو بھی دیا تھا اور انہیں اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ جی ہمیں خادشہ تھا کہیں دوازارہ اور زہیر کو نقصان نہ پہنچایا جائے تو اس وجہ سے ہم نے اتنی زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی رکھی اور اسی طرح سیف کسٹڈی میں لیا اور پھر واپس بھی تو اب بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ صورتحال اسی طرح کی ہی ہوگی اور دوازارہ کو سی اے اے کی کسٹڈی میں بقیدہ اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ جلدہ جلدے جا کے اور جلدہ جلد واپس بھیجنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور یہ ساری صورتحال ہوگی اب یہ ساری معاملہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں تیہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے بارال کچھ اور ڈویلمنٹس ہیں اس کیس کو لے کر اور وہ ہیں انٹرویوز کے حوالے سے سپیشلی جو انٹرویوز کیے جا رہے ہیں یا جو انٹرویوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مزید لوگوں کی طرف سے رابطے کیے جا رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ڈویلمنٹ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی کوئی لیگل ایک صورتحال اس کی بنا دی جائے کہ یہ انٹرویوز نہ ہو یہ انٹرویوز کرنے والے جو تنگ کرنے والے ہیں وہ تنگ نہ کر سکیں یہ علی قاظمی صاحب کی طرف سے نہیں مشاورت اس حوالے سے لیگل ٹیم سے لوگوں سے کی گئی ہے اور انہوں نے یہی مشورہ دیا ہے کہ جی آپ فیلحال جب تک یہ میڈیکل بورڈ نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس معاملے کو رکھیں اس کے بعد جب یہ میڈیکل بورڈ وغیرہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے دیکھا جائے گا کہ اس پر اوپر کیا کام کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور مشورہ بھی دیا ہے وہ مشورہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا خطرناک مشورہ ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور بالکل ہنڈر پرسنٹ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں میں نظر آئے نے دی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے آج پتا چلی تھی تو دوہ آزارہ کیس کے حوالے سے بڑی دولپمنٹ دوہ ایک دوہ پھر کراچی جا رہی ہے اس کو کیسے واپس لے آ جائے گا کیسے لے جائے جائے گا دیپینٹ کرتا ہے بٹی انشاءاللہ جو ہے امید یہی کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا وہ دونوں پارٹیز کے لیے جو بھی ریزلٹ آئے گا کیونکہ ڈاکومنٹس ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو میڈیکل ہونا ہے وہ ہونا باقی ہے تو اب انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو بات آگے مزید ہوگی وہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ مزید چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں ماذرت گلے کی ایڈیوٹیشن کی وجہ سے میں اس ٹیمپو سے ویڈیو نہیں کر پا رہا تو انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ علاج بھی چل رہا ہے تو ہوپولی یہ بھی جلدی ریکاور ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر بہتر فلو بھی آ جائے گا اور ساری چیزیں ہوں گی بارال جی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی ناصر ہو اس کے خلاف ساسیں کرنے والوں کو نسان عبود کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے سب کے لیے بہتری فرمائے بس یہ دعا ہوتی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اجازت دیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ